السلام علیکم ویورز ویلکپ ٹو آشماس کچھن آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں شادی والے پولاؤ کی ریسپی جو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور ہم اس کو آپ کے سامنے بہت سمپل طریقے سے پریزن کرنے والے ہیں تو آپ بھی جانیں گے کہ ہم اسے کتنے آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ اگدم کھلے کھلے اور بہت خوشبودار بن کر تیار ہوئے ہیں تو چلیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیے ہوئے ہیں یہاں پر ڈھائی سوکرام آلو جسے ہم نے کچھ اچھی طریقے سے کٹ کیا ہے تو دیکھنے میں اور بھی اچھے لگ رہے ہیں اور یہاں ایک کٹوری ہم نے چاول لیے جسے ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے سوک کر کے رکھ دیا ہے اب سمپلی ہمیں پریشر کوکر میں ڈال دیئے تیز پتے اور دال چینی اور تھوڑے سے کھڑے مسالے اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دیئے ہیں یہاں پر چار کھڑی مرچی بس ان کے سوٹے ہوتے ہی ہم یہاں پر سمپلی اس میں چاولوں کو ڈال دیں گے اور چاولوں کے ساتھ ہی ہمیں ڈال دینا ہے یہاں پر آلووں کو اور اس کے ساتھ ہم نے ڈال دیاں یہاں پر کھڑا نمک اور بس اب ہم اسے چلا لیں گے تو آپ نے دیکھا تو یہ کتنا آسان ہے بنانا تو آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں اور بہت تیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں آپ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی پانی آپ اتنا ڈالیں کہ چاول اچھی طریقے سے کور ہو جائے اور اب اس کو پریشر کک کر لیں گے ایک ویسل آنے کے بعد پاس منٹ کو لو فلیم پر رکھ دیں اور اس کو جب کھول کر دیکھیں گے پریشر ریلز ہونے کے بعد تو چاول بن چکے ہوں گے اتنے ہی پریشر ہمیں لگانا ہے تو یہ کھلے کھلے ایک دم بہترین بڑھ کر تیار ہوں گے دیکھا آپ نے کہ اس میں اویل بھی زیادہ نہیں لگا ہے اور بہت خوشپودار لاش تک ایک دم کھلا کھلا رہے تو جب ہی بھی چاول بن کر تیار ہو تو آپ اس کو پوری طریقے سے اچھی طریقے سے اس کو نیچے تک چلا دیں اور تو ایک ایک دانہ آپ کا چاول کا لاش تک ایک سا رہے گا تو یہ ٹرک آپ ضرور آزمائیں اس سے آپ کے چاول ہمیشہ کھلے کھلے لاش تک بنے رہیں گے جب تک آپ انہیں کھائیں گے تو دیکھیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں آلو کو اور چاول کو یہ گلے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھئے ہم یہاں پر پوک کی حلب سے اس کو کٹ کر کر دیکھیں گے اور جب کٹ کر کر دیکھیں گے تو دیکھیں کہ یہ گل چکے ہیں اسی طرح سے یہ چاول بھی دیکھ سکتے ہیں ہم یہ چاول بھی گل چکے ہیں اور اب ہم انہیں سرف کر لیں گے تو یہ ریسپی بنانا بہت زیادہ سمپل ہے آپ لوگ نے دیکھا آپ لوگ کو پسند آئی ہو ریسپی تو اپنے کمنٹس کو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرئے گا امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمپل سی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی اور آپ اپنے سب ہی گھر والوں کو اسے بنا کر کھلائیں گے تو اسے وہ ضرور پسند کریں گے تو اسی طرح کے سمپل اور ٹرکی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں تھینکیو